بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج میں بہتی مزیدار بہتی ٹیسٹی ریسپ لائیوں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی آج میں بنا رہی ہوں سکھ کباب بریانی گھر میں جو مسالے موجود ہوتے ہیں آپ اس سے آسانی سے سکھ کباب بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سمپل سی ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکیویسٹ چینل پر دائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ایک کپ آئل ایٹ کیوں اور اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیوں جیسے یہ آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے میں یہاں پر پانچ میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر ایٹ کر دیوں اب میں اسے برون کر لوں گی یہاں پر پیاس کو برون کر کر میں سائٹ پہ رکھ لوں گی کچھ پیاس کو میں کباب بناتے بے استعمال کروں گی اور کچھ کو جب بریانی بلکل تیار ہو جائے تو اس کے اوپر ایٹ کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس برون ہو چکی چلیں اب اسے میں سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں یہاں پر میں سکھ کباب بنانے کے لیے مسالہ تیار کروں گی میں یہاں پر چار ٹیبلی سپون دھنیا پتی لے رہی ہوں اور چار ٹیبلی سپون پودینہ لے رہی ہوں چھے عدد ہری مرچے لی ہے اور یہاں پر ہاف کب برون پیاز لیا ہے اور اب میں اسے چاپ کر لوں گی اسے بہت بارک نہیں کرنا اسے دردرہ سا رکھنا ہے اور یہاں پر اب میں اسے ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں ایک کلو مشین سے ایک کیمہ پسوا لیا ہے اب میں یہ جو چاپ کیوں اسے یہاں پر ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں دو ٹیبلی سپون لسن ادھرک کے پیسٹ کو ایٹ کیوں اور ون ٹیبلی سپون دھنیا پورڈر ایٹ کیوں اور لال مرچ پورڈر میں نے ایک چمج بھر کر یہاں پر ایٹ کیا ہے اور یہاں پر حض ب ضرورت نمک ایٹ کیوں نمک ایٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہاف ٹیبلی سپون گرم مسالہ ایٹ کیوں یہاں پر ون ٹیبلی سپون زیرہ پورڈر ایٹ کیوں اور ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جھٹ پٹ سے کباب بنائیں گے اور اسے فرائی کریں گے یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو چکے اب میں کباب بنا لوں گی کباب بنانے کے لیے میں نے اسٹیک لیا ہے اسٹیک کی مدد سے میں یہاں پر سکھ کباب بناوں گی آپ کباب کا سائز اپنے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے اسے کباب کا شیپ دے دینا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو کمنٹس کر کے اپنے رائے کا احصال لازمی کریں اور اپنی فیملی فرنٹس کے ساتھ سادہ سے زیادہ شیئر کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سکھ کباب بنا لیا ہے اسی طرح باقی کی تمام سکھ کباب کو میں بنا لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سکھ کباب میں نے بنا لیا ہے چلے اب میں اسے فرائی کر لیتی ہوں ایک پین لیا ہے فلیم کو آن کر دیا ہے یہاں پر میں آئل ایٹ کروں گی فرائی کرنے کے لیے آئل جیسی تھوڑا سا کرم ہوگا میں یہاں پر کباب اٹ کر لوں گی میڈیا فلیم پر میں اسے فرائی کروں گی فورن ہی اس کے سائٹ کو چینج نہیں کرنا ہے اسے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے سائٹ کو چینج کرنا ہے اگر فورن ہی اس کے سائٹ کو چینج کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں سمپل آپ اسے فرائی کر کے چٹنی یا رائتہ سے کھا سکتے ہیں پھر میں یہاں پر اسے بریانی کے لیے بنا رہی ہوں تو چلیں اگلے سٹیپ میں کیا کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کروں گی میں اگلے سٹیپ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب فرائی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی کباب کے لیے میں مسالہ تیار کروں گی اور مسالہ تیار کرنے کے لیے میں وہی آئل استعمال کر رہی ہوں جس میں پیاس بران کی تھی یہاں پر میں تین ٹیبلی سپون لسند رکھ کے پیسٹ کو ایٹ کیوں اور اسے بھون لیں ہوں اب میں پانچ میڈیوم سائز کے ٹیماٹر کو ایٹ کیوں جب تک ٹیماٹر گل رہا ہے میں آپ کو مسالہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو اس میں میں ایٹ کروں گی یہاں پر میں دھائی ٹیبلی سپون دھنیا پاورڈر لیوں اور دو ٹیبلی سپون کوٹی مرچ لیوں ون ٹیبلی سپون کالی مرچ پاورڈر لیا ہے اور دو ٹیبلی سپون زیرا پاورڈر لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر ایٹ کریں گے یہاں پر ٹماتر گل چکائے اب میں دو ٹیبلی سپول لیمن جوس ایٹ کروں گی اور دہی ایک پیالی ایٹ کروں گی یہاں پر آدھا کلو سے تھوڑا سا کم دہی ہے اور میں تمام مسالے جو آپ کو دکھائی تھی وہ یہاں پر میں ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے بھون لوں گی جب مسالہ بھون جائے گا تو میں یہاں پر جو کباب فرائی کر کے رکھی تھی وہ یہاں پر ایٹ کر دوں گی اور اسے ہلکی ہاتھوں سے مکس کروں گی تاکہ یہ ٹوٹنا جائے ہاف کپ پانی ایٹ کروں گی اور اسے ایک بار پھر اچھے سے ہلکی ہاتھوں سے احتیاط کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ کباب ٹوٹے نہ مکس کرنے کے بعد میں یہاں پر دو ٹیبلی سپون پودھینہ ایٹ کروں گی اور چار سے پانچ ہری مرچے ایٹ کروں گی اور اسے کور کر کر کچھ دیر کے لیے پکا لوں گے کچھ دیر سے مطلب یہ ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو فلم پہ اسے پکانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے بہتی مزیدہ بہتی تیسٹی کباب تیار ہے اب میں سکھ کباب بنا رہی ہوں تو میں اسے دھوان دوں گی کوئلے سے یہاں پر کباب تیار ہے چلے اب چاول تیار کر لیتے ہیں یہاں پر چاول کے لیے میں نے ایک پتیلی میں پانی لیا ہے اور نمک اپنے تیسٹ کے مطابق ایٹ کر دیا ہے کچھ کھڑے مسالیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 ٹیبلی سپون زیرہ ہے 1 ٹیبلی سپون کالی میرچ ہے اور بدیاین پھول کے کچھ ٹکرے ہیں اور درچینی کے بھی کچھ ٹکرے ہیں وہ یہاں پر میں ایٹ کر دیوں 2 سے 3 ٹیبلی سپون آئل ایٹ کیوں اور اسے بوائل آنے دیوں جیسے ہی یہ بوائل اس میں آیا ہے میں یہاں پر چاول بھگو کے جو میں نے پانچ کپ بھگو کے چاول رکھا تھا وہ یہاں پر میں ایٹ کر دیوں اور اسے 80% پکا لیوں جب یہ 80% پک گیا ہے تو میں اسے چھان لیوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی تیار ہے چلے اب میں تہہ لگا لیتیوں تہہ لگانا تو سب کو آتا ہے بہت ایزی طریقہ ہے چاول کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلے لیئر میں نے چاول کا لگایا ہے پھر یہاں پر سکھ کباب رکھا ہے اور کچھ برون پیاز ایٹ کیا ہے پھر میں نے چاول اس کے اوپر ایٹ کیا ہے پھر یہاں پر میں نے پھر یہاں پر جو سکھ کباب بنا کر رکھا تھا وہ ایٹ کیا ہے اور برون پیاز ایٹ کیا ہے اور اسی طرح آل آسٹ میں میں نے پودینا دھنیا پتی اور ہیری مرچے ایٹ کی ہیں اور بس فوٹ کلر ایٹ کیا ہے اور اسے میں نے دم پر رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدہ بہت ہی ٹیسٹی سکھ کباب بریانی تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر کے اپنے رائے کے ذہا لازمی کریں اور چینل بھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر لازمی پریز کریں اس طرح آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے گی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہو ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں